شاہد احمد دہلوی صاحب یہ آپ بیتی کا ایک ٹکڑا ماں کی مامتہ تو ہوتی ہے باپ کی بھی مامتہ ہوتی ہے میاں بشیر اب کے جو دلی آئے تو گلگوثنا سا بچہ دیکھ کر ان کی مامتہ نے جوش مارا جب دکن واپس جانے کو ہوئے تو امہ کے ذریعے اببہ سے اجازت چاہیے کہ چھوٹی دولن کو ساتھ لیتے جائیں انہیں کیا عذر ہوتا بخوشی اجازت دے دی چھوٹی دولن جب حیدر آباد پہنچیں تو بڑی دولن کو ان کے ساتھ رہنا گوارا نہ ہوا وہ اپنے میکے سے دھاریں سوہ سال ڈیر سال بعد چھوٹی دولن کے یہاں دکن ہی میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا ڈپٹی صاحب نے نام مبشر احمد رکھا جب تیسرے بچے کے آثار ظاہر ہوئے تو چھوٹی دولن دلی آ گئیں اور بڑی دولن حیدر آباد چلی گئیں تیسرا بچہ جب بائیس مئی انیس سو چھے میں پیدا ہوا تو ڈپٹی صاحب نے نام شاہد احمد تجویز ہوا وہ شاہد احمد یہی خاکسار ہے جو آج آپ کو آپ بیٹی سنا رہا ہے تین سال کی عمر تک مجھے کوئی بات یاد نہیں ہاں چار سال کے بعد بہت باتیں یاد ہیں مجھے یہ یاد ہے کہ چار سال کی عمر میں میری آنکھیں اتنی بری طرح دکھنے لگیں کہ میں اجالے میں کھول نہیں سکتا تھا اور ان میں جب دوہ لگائی جاتی تو ایسی ملچیں لگتیں کہ میں چیخیں ماننے لگتا تھا اور یہ واقعہ بھی انہی دنوں کا ہے کہ ہم اوپر چھت پر کھیل رہے تھے نیچے گرامو فون بجنا شروع ہوا سب بچے گد گدہ نیچے بھاگے ایک سات آٹھ سال کی بچی جو مجھ پر نوکر تھی مجھے گود میں اٹھا کر نیچے لے چلی جب وہ زینے سے اترنے لگی تو میں نے جلدی چل جلدی چل کہہ کر اس کی گود میں اچھلنا شروع کیا جلدی میں اس کا پاؤں جو پھسلا تو دونوں کوئی بیس سیڑھیوں پر سے لڑتے ہوئے سہن میں آ پڑے میری امہ ہے 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 میرا بچہ کہہ کر ننگے پاؤں سر بھالیں انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا تو میرے سر سے خون کا فوارہ جاری تھا اببہ مجھے فوراں لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگے سر کے پچھلے میں حصے میں جو زخم تھا ڈاکٹر نے ساتھ ٹانکے لگائے ڈیر انچ لمبا زخم کا نشان اب بھی باقی ہے امہ کا غمناک چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں پھلتا ہے امہ بڑی سنجیدہ خاتون تھی مجھے ان کا ہنسنا یاد نہیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ قرآن شریف خوش الہانی سے پڑھا کرتی تھی غرارہ پہنا کرتی تھی اس زمانے میں غرارے سولہ سولہ کلیوں کے ہوتے تھے فرش پر چلنے میں پیچھے گھسڑتے تھے یہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ فرشی پاجاموں کو پیچھے سے لونڈیاں اٹھائے چلتی ہوں امہ تو آگے سے پانچے اٹھا کر بائیں ہاتھ پر ڈال لیا کرتی تھی گھر میں مامائیں ملازم تھی مگر امہ سالن خود بگھارتی تھی سالن دو قسم کا پکتا تھا ایک بھنا ہوا اور ایک شوربے دار ایک دال بھی ضرور ہوتی تھی گھر ہمیشہ صاف سترہ چندن سا رہتا تھا بڑے دالان میں چاندنی کا فرش رہتا تھا اور چھوٹے دالان میں چوکیاں بچی رہتی تھی چوکیوں پر دری چاندنی کا فرش ہوتا تھا دونوں دالانوں کی کڑیوں میں ہاتھ سے کھینچنے کے پنکے لٹکے رہتے تھے جنہیں کھینچنے کے لیے چماریاں آتی تھی لو کے زمانے میں خس کی ٹٹیاں بڑے دالان پر لگ جاتی تھی اور ایک چھوکرا انہیں تر کرتا رہتا تھا جاروں میں پنکے اور ٹٹیاں اتر جاتی اور روئی کے موٹے موٹے پردے باندھیے جاتے رات کو یہ پردے چھوڑ دیے جاتے تھے میرا جی چاہتا تھا کہ اممہ مجھے ہر وقت اپنی گود میں لیے رہیں مگر وہ چمکار کر گود سے اتار دیا کرتی تھی جب میری پیت پر کی بہن بشرا پیدا ہوئی تو اس کا لاد پیار زیادہ ہونے لگا اور میں اس سے جلنے لگا اممہ سے کہا کرتا تھا یہ چھی چھی یہ گندی اممہ میرا دل رکھنے کے لیے مجھے خوب سا پیار کرتی اببہ سے مجھے ڈر لگتا تھا وہ غسیل آدمی تھے ان کی آواز گرشدار تھی ان کی ڈانٹ سے نوکروں کا دم نکلتا تھا ہم سبھی ان سے ڈرتے تھے ویسے وہ سب بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے گود میں بھی لیا کرتے تھے ساتھ سلاتے بھی تھے مگر پیار بھی کرتے تھے لیکن خوف دل سے دور نہ ہوتا تھا جوان ہونے اور باپ بن جانے کے بعد بھی ان سے ڈر لگتا تھا اور بے بلائے کبھی ان کے سامنے ہم نہیں جاتے تھے جب وہ گھر میں آتے تو ہم ادھر ادھر دبکتے بھٹتے تھے دادا اببہ صرف اتنے یاد ہیں کہ جب اببہ ہمیں لے کر دلی آیا کرتے تھے تو کوچہ نواب مرزا والے مردانہ مکان میں ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے پیش دالان میں دو منشی بیٹھتے تھے اور پیش دالان میں دروازے اور رنگ برنگ شیشوں والے بستے لٹکا کر کمرہ سبنا ڈالا گیا تھا اس میں دائیں طرف ایک پلنگ بچھاوا تھا اور اس پر ایک چھدری داڑی والے بڑے میاں بیٹھے رہتے تھے اببہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ان بڑے میاں سے لپٹ جاتے اور رونے لگتے ہم حیران کھڑے سوچتے رہتے کہ اببہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ بڑے میاں کون ہیں پھر اببہ ان سے الگ ہو کر ہم سے کہتے دادا اببہ کو سلام کرو ہم سلام کرتے تو وہ باری باری سے سب کو پیار کرتے اور صندوقچے میں سے نکال کر ایک ایک اشرفی ہمیں دیتے دادا اببہ کے ملازم خدا بخش نے سہنچی میں بہت سارے کبوتر پال رکھے تھے ہم کمرے سے باہر نکل کر کبوتر دیکھنے لگتے اور اببہ بہت دیر تک دادا اببہ سے باتیں کرتے رہتے دادی اممہ ہمیں بالکل یاد نہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا دادا اببہ کی دیکھ بھال کے لیے ہماری اممہ دلی میں رہنے لگیں زنانی ڈیوری اور مردانہ گھر دونوں اببہ ہی کے بنوائے ہوئے تھے اممہ صبح کا ناشتہ اور دونوں وقت کا کھانا دادا اببہ کے لیے خود لے کر گلی سے جایا کرتی تھی بشرا کے بعد ہمارا ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کا نام دادا اببہ نے منی رحمت رکھا اچھا خاصا کھیلتا ٹھالتا بچہ دو ہی دن میں چٹ پٹ ہو گیا اسے ہونس کھا گئی رشتے کنبے کی عورتیں دیدے مٹکا مٹکا کے اور ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہیں اے اب تو چھوٹی دولن چار چار لڑکوں کی ماں بن گئیں لو بیوی ان کا مان نہ ہوگا تو کس کا ہوگا اے اسی ٹوک لگی کہ وہ بچہ ہی جان سے جاتا رہا صبح ہوتا ہی اس بچے کا انتقال ہوا میری اممہ بڑی صابر سیدانی تھی انہوں نے اپنے روزانہ کے معمول میں فرق نہیں آنے دیا صبح وقت مقررہ پر دادا اببہ کا ناشتہ لے گئیں انہیں ناشتہ کرانے کے بعد ان سے زبط نہ ہو سکا اور رونے لگیں دادا اببہ نے گھبرا کر پوچھا کیوں چھوٹی دولن خیر تو ہے اممہ نے کہا منیر اللہ کو پیارا ہو گیا دادا اببہ اس واقعے کا ذکر ہر آئے گئے سے کیا کرتے تھے کہ چھوٹی دولن کے سبر اور زبط کو شابش ہے کہ بچہ مرا پڑا ہے اور ناشتہ تیار کر کے خود ملا رہی ہے اور مجھے کھلا رہی ہے پہلے یہ نہیں بتایا کہ کہیں ناشتہ نہ چھوڑ دوں سن بارہ میں دادا اببہ کی بائیں طرف فالج گرا اور وہ دو ہی تن میں چل بسے یہاں انہی دنوں میں میری سب سے چھوٹی بہن صفیہ پیدا ہوئی اممہ اچھی خاصی تھی دادا اببہ کے انتقال کے وجہ سے اببہ دلی روانہ ہو گئے خبر نہیں جاتے میں کیا بگاڑ ہوا کہ اممہ ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر ایک ایک ہی صدھار گئیں اببہ کو تار دیا گیا شاید ریل ہی میں ان کو مل گیا اچھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے آئے تو جنازہ سہن میں رکھا تھا کوہرام مچ گیا اببہ ایک ایک بچے کو گلے لگاتے تھے روتے تھے شام تک اممہ کو سپردخاک کر دیا گیا اممہ کی پروردہ ایک چھوکری تھی برقی اممہ نے اسے ملازمہ بنا کر نہیں بیٹی بنا کر پالا تھا اس کی شادی بھی اببہ کی پیشی کے ایک چپراسی مخدوم صاحب سے کر دی تھی ہم سب بچے انہی دونوں سے پلے ہوئے ہیں اور ان دونوں نے اس موقع پر کچھ ایسی جان توڑ کر خدمت کی کہ ہم اممہ کے غم کو بھول گئے صفیہ صرف بارہ دن کی تھی اس لیے فوراً ایک انہ تلاش کی گئی انہ کا دودھ اسے راس آ گیا اور اس نے پالا بھی اسے اپنی بچی کی طرح اببہ کو گھر کے درو دیوار کاٹنے کو دوڑتے تھے اس لیے انہوں نے کوشش کر کے ہیدر آباد سے اپنا تباہ دلا کرا لی جس سکول میں ہم گئے وہاں ایک ماسٹر ہمیں پڑھانے آتا تھا ایک یورپین گورنس ہم پر رکھی گئی یہ ہم سے انگریزی میں بات کرتی تھی اور ہمارے کھانے لباس کھیل سیر ہر بات کا خیال رکھتی تھی کانونٹ سکول میں صرف ہم ہی اندوستانی بچے تھے باقی سب لڑکے لڑکیاں یورپین تھیں ایک سال کی الٹا پلٹی ہی میں ہم انگریزی روانی سے بولنے لگے دسمی جماعت میں کچھ تو پڑھا کم اور کچھ اس وجہ سے کہ انتحان سے تین مہینے پہلے اببہ نے میری شادی کر دی میٹرک میں میں فیل ہو گیا ایف سی کالج سے میں نے ایف ایس سی میڈیکل پاس کیا اببہ کا ارادہ مجھے ایڈن براہ بھیجنے کا تھا مگر دو بڑے حادثے یکے بعد دیگرے اس زمانے میں ہوئے اببہ کی ایک دائیں طرف فالج کا اثر ہو گیا اور وہ اسے موت کا پیغام سمجھنے لگے تھے پہلے جاپے کوئی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی کو پلورسی ہوئی وہ اس نے اتنا طول کھینچا کہ ان کا ہڈی سے چمڑا لگ گیا بیمار بیوی کی خدمت کرنا تو خیر میرا فرض تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی جو میں بیزار ہو جاتا ہوں اور بڑے بڑے خیالات دل میں لاتا تھا تو شاید اللہ میاں مجھے اس لیے معاف کر دیں کہ میں نے اپنی دائم المرض بیوی کو سوکن کا دکھ نہیں پہنچایا حالانکہ دو نہیں بیسیوں لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں میں ان سب کو بہلاتا ہی رہا اور ان سے محبت جتاتا رہا مگر بیوی کے انتقال کے بعد بھی میں نے ان میں سے کسی سے شادی نہیں کی اور نہ اپنی بھری جوانی میں کوئی بیراروی اختیار کی ویسے دس سال کی عمر سے میں افلاتونی عشقہ مریض ہوں اور چانے سے زیادہ چاہا گیا ہوں حد یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد بعض شادی شدہ سابقہ محبوبائیں اس پر بھی آمادہ تھیں کہ اپنے شہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنے اے روشنی طبعہ تو برمن بھلا شدی اببہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بینک میں پچاس پچاس ہزار روپیہ چھوڑا تھا جائداد کا کرایہ الگ تھا جو تقسیم ہونے کے بعد فی لڑکا کوئی تین سو روپے مہینہ ہوتا تھا یہ تین سو روپے اس زمانے کے ہیں جب بیس سیر کا آٹا روپے سیر گھی چارانے سیر بکری کا گوشت آٹھ سیر کا دودھ ساڑھے چار سیر کی شکر اور کنجڑے کے ہاں سے ایک پیسے میں چار سودے ملتے تھے میری شادی پر انیس روپے طولہ سونا تھا گریجویٹ کو اگر چالیس روپے کی سرکاری ملازمت مل جاتی تھی تو اسے کھاتا پیتا آدمی سمجھا جاتا تھا لہٰذا ہم اپنے آپ کو رئیس زیادہ سمجھتے تھے نوکری کرنے کا میں نے کبھی خیال نہیں کیا بڑے بھائی ملازم ہو چکے تھے منجلے بھائی حیدر آباد جا چکے تھے خیال تھا کہ دادہ اببہ اور اببہ کی کتابیں اتنی ہیں کہ اگر کتب خانے ہی کا کام سنبھال لیا جائے تو سیکڑوں روپے مہینے کی یافت ہو سکتی ہے ڈگری لینے کے بعد میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا میاں انسار ناصری جو مجھ سے پانچ سال چھوٹے ہیں خان بہادر میر ناصر علی صلائع عام کے پوتے ہیں اور رشتے میں میرے بھانجے ہیں میرے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے انہیں بھی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے بھی انہوں نے ایک دن کہا کہ لاہور سے کیسے اچھے اچھے رسالے نکل رہے ہیں ہمائیوں نئے رنگ خیال عالم گیر عدبی دنیا مگر دلی سے کوئی اچھا پرچہ نہیں نکلتا یہ بات گھٹ میں اتر گئی ہم اس پر آمادہ ہو گئے کہ رسالہ ہم نکالیں گے اور فوراں نکالیں گے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو خط لکھنے بیٹھ گئے کہ ہم ایک رسالہ نکال رہے ہیں اس لیے مضمون بھیجو نام بہت سوچے میاں انسار ناصری نے کہا ساغر ہے پیمانہ ہے سہبہ ہے مینہ ہے مگر ساتھی نہیں ہے میں نے کہا بس تو ساتھی ہی نکالیں گے ڈیکلیریشن لے لیا کام شروع کر دیا رتی بھر تجربہ نہیں تھا دوسروں کے سارے کام کیا ڈھائی تین سال میں پچیس ہزار روپے کا گھاٹا ہوا بڑے بھائی نے بلا کر پاس بک اور چیک بک حوالے کی اور کہا تم جانو تمہارا کام شاید دو ڈھائی ہزار روپے بینک میں باقی رہ گئے تھے پریس اور کاغذی کے واجبات ادا کرنے کے بعد کوئی پانچ سو روپے بچے شام کو فضل حق نے کہا انصار ناصری اور فضل حق قریشی حسب معمول جب آئے تو انہوں نے کہا اور میں نے انہیں بتایا کہ ساتھی بند کرنا پڑے گا یہ بولے یہ ممکنی نہیں کہ ساتھی میں نقصان ہو آپ حساب کتاب خود سنبھالیے یہ سارا روپے خرد برد ہوا ہے اور واقعہ میں اس میں اسی بچے ہوئے پانچ سو روپے سے یہ باقی کا پرچہ چلتا رہا کا کام شروع کیا جو پندرہ سال میں بڑھ کر تقریباً سو کتابوں پر پہنچا اور روپے کی ریل پیل ہو گئی مجھے اپنے کاروبار سے پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک کی ماہوار آمدنی تھی کہ سن سینٹالیس کا انقلاب آیا اور یہ سارا کاروبار اس کی بھنٹ چڑ گیا اس انقلاب میں جائداد بھی گئی مسلمانوں کے ایک بینک میں روپے تھا وہ بھی ڈوبا اور ہم بیق بینی دو گوش مرتے گرتے لاہور پہنچ گئے شکریہ